اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَسْحَابَكُمْ فَضْلٌ اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے فتح ہو جائے اور تم یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مالِ غریمت لے کر آؤ مِنَ اللَّهِ 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 کی طرف سے فضل مل جائے لَيَقُولَنَّا اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا بلکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور بروت اور مودت ہے ہی نہیں ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی ہے بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لئے تیار ہیں انہیں لازمًا قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا فَيُقْتَلْ عَوْ يَغْلِبْ اب دو ہی امکانات ہیں وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے فَتَحْمَند ہو کر واپس آئے یا وہیں شہید ہو جائے فَسَوْفَنُوا تِيهِ عَجْرٌ عَظِيمًا دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا عجل عطا فرمائیں گے وَمَعْلَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پہ چاہ ہو گیا کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں وَالْمُسْتَطَفِينَ اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغروب بنا دیئے گئے ہیں مِنَ الرِّجَالِ مردوں میں سے وَالنِسَائِ اور عورتوں میں سے وَالْوِلْدَانِ اور بچوں میں سے اللَّذِينَ يَقُولُونَ جو یہ کہہ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَادِهِ الْقَرِيَةِ ظَالِمِ اَحْلُحَا اے بارِ پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا اور ہمیں اپنی بات سے کوئی ہمارا ولی ہمایتی مددگار بنا دے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصُیرًا اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے اللَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وَاللَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ تَاعُوتِ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا وہ تاہود کی راہ میں قتال کر رہے ہیں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَان تو قتال کرو جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے شیطان کی حمایتیوں سے حضب الشیطان سے اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ قَانَ ضَعِيفَ یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے اَلَمْ تَلَى لَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوْا اَدِيَاكُمْ وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ تو اب تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو فَلَمَّا قُطِبَ عَلَيْهِمُ الْقِطَالِ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی اِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ قَخْشِيَةِ اللَّهِ اَوَا شَدَّ خَشِيَةِ تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی ڈر ڈر رہے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِطَالِ اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم پر تُو نے کیوں فرض کر دی جنگ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ ابھی بے پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے کچھ دیر کے لیے اور کیونہ مؤخر کیا اس کو قُلْ مَتَعُدْ دُنیا قَلِيل اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیر سی شئے ہیں وَالْآخِرَتُ خَيْرُ لِمَنِ اتَّقَا آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے وَلَا تُزْلَمُونَ فَتْحِلَّا اور تم پر دھاگا بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا اَنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوتُ جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آلے گی پالے گی وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَ خَاتُم بڑے مضبوط فورٹی فائیڈ دلوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر محسور کر لو بروج قلعہ کے لیے آتا تھا مشیدہ بہت مضبوط اِن تُزِبْهُمْ حَجَمَتُونَ يَقُولُوا هَذِهِ مِنِ اندِ اللَّهِ اللہ نے کیا ہے وَإِن تُزِبْهُمْ سَيِّدَ اگر کوئی تکلیف آگئی کوئی مصیبت آگئی يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ اندِ اے معمک آپ کی وجہ سے ہوا ہے قُل قُلُّ مِنْ اندِ اللَّهِ کہہ دیجئے یہ سب چیزیں خیر ہو شر ہو تکلیف ہو آسانی ہو مشکل ہو جو بھی سورة سب اللہ کی طرف سے ہیں فَمَا لِهَا أُولَائِ قَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے ان کی مت بالکل ماری جاتے کی ہے مَا سَابَقَ مِنْ حَسَرَتٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا سَابَقَ مِنْ سَرِيَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُ دیکھو اے مسلمان جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اوشر بھی اللہ کی طرف سے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعدیب فرمانی چاہیے وَأَرْسَنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَا اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھی جائے وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر مَنْ يُتِعِنْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهِ جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَا اب جو اس سے بھو موڑنے روگردانی کریں ہے کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں تاہ صحیح ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے ہم اس پر عمل کریں گے فَائِذَا بَرَضُ مِنْ اِنْدِقَ جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں بَيَّتَ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُول اور اب وہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے ہیں وَاللَّهِ يَكْتُبُ مَا يُبَيَّتُون چشم کوشی کیجئے وَتَوَقْلَ اللَّهِ اور آپ اللہ پر توقل کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ اللہ کافی ہے سہرے کے طور پر فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانِ تو کیا یہ لو قرآن پر تدبور نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِمْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا لَوَجَدُوا فِي اختلافاً کثیرہ تو اس میں بہت سے تضادات بھی پاتے ہیں وَإِذَا جَاَهُمْ عَمْرٌ مِنَ الْأَمْرٌ یعنی منافقین کے ایک اور روش جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بات کی مِنَ الْأَمْنِ اَوِلْ خَوْفِ اَمَنْ کے بارے میں یا خوف کے بارے میں اَزَاؤُوْ بِهِ تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں نشر کر دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الْرَسُولِ اگر وہ اس کو نوٹ آتے رسول کی جانب کہ حضور یہ خبر آئی ہے اس طرح کی اطلاعی ہے وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا جو اور اُنِ الْأَمْرِ ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آتی جو اس کا استنبات کر سکتے نتیجہ نکال سکتے کتنی بات صحیح ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ہمیں کیا قلم اٹھانا چاہیے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شاہر میں حال نہ ہوتی لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلَ تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند کے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو اے نبی آپ تو جن کریں اللہ کی راہ میں لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے وَحَرْجِ بِالْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سب یہ اکسا اَسَلْلَهُ وَا يَكُفَّ بَعْسَلَّذِينَ كَفَرُ ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالی جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے تھام لے وَاللَّهُ أَشَدُ بَعْسُنُ وَأَشَدُ تَنْكِيلَ اور یقیناً اللہ تعالی بہت سخت ہے جنگ میں بھی قوت میں بھی اور صدا دینے میں بھی اور سختی اور عقوبت میں بھی مَنْ يَشْفَى شَفَارْتًا حَسَلَتًا جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی يَكُلْ لَهُ نَسِيبٌ مِّنْهَا اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا اس کی نیکی اس کے عجل و ثواب میں سے اسے حصہ ملے گا وَمَنْ يَشْفَى شَفَارْتًا سَيِّئَةً يَكُلْ لَهُ كِفْلُمْ مِّنْهَا اور کسی نے بری سفارش کی غلط سفارش کی جھوٹی کی حقائق کو توڑا مرودا تو پھر اس کے جرم کے اندر جس کے لئے وہ سب کچھ کر رہا وہ بھی شریک ہو گیا اس کا برابر کا حصہ دار ہو گیا وَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِن مُقِيطًا اور یقیناً اللہ تعالی ہر شئے پر قوت رکھنے والا ہے اذا ہوئی تم بے تہیتین جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم بھی دعا دو بے احسن منا اس سے بہتر السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ورحمت اللہ اضافہ کر کے دیجئے لوٹائیے اور الدعا کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِن حَسِيبًا یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے اللہ لَا إِلَىٰ إِلَّهُ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لَيَجْمَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْمَفِ وہ لازم من جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دل جس میں کوئی شک نہیں وَمَنْ أَسْلَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنَ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو وَاللَّهُ أَرْقَسَهُمْ بِمَا قَسَبُونَ اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو اُلٹ دیا کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کے گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہرے تصدیق ثبت ہو چکی ہے وَمَا يُدْلِلِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہرے تصدیق ثبت ہو چکی ہو پھر تم اس کے لئے کوئی راستہ نہ پاؤ گے وَدُّ لَوْ تَقْفِرُونَ كَمَا قَفَرُونَ یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں تُمونَ سَوَان تاکہ تم برابر ہو جاؤ بلی کی دم کٹ گئی وہ چاہتے ہیں سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں فَلَا تَتَّجُدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو اپنا بمائیتی مت جانو حَتَّى يُحَاجُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جب تک کہ وہ حجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں یہ گویا کہ اب نٹمس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا حجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہیں منافق ہیں وَإِن تَوَلُّوا اور اگر وہ پیر بول لیں حجرت نہ کریں فَخُلُوْهُمْ پَكْرَوْا وَقْتُلُوْهُمْ قَتْلُ کرُوْا حَيْسُ وَجَتْمُوْ جَاں پاؤ یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں ہیں چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں لیکن اگر حجرت نہیں کر رہے ہیں جو حجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کافروں کے حکم میں ہیں اسی کی حکم میں ہیں انہیں پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ وَلَا تَتَّخِجِ بِنْهُمْ وَلَا نَصِيرًا ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناو